دہرادون میں ایک کلیکٹریٹ آفیس میں ہوئے ریجسٹری گھٹالے میں مکہ آروپی اور نامی وکیل کمل ورمانی کے زمانت خارش ہو گئی ہے سی جم کوٹ نے ورمانی کی دیر خارش کرنے کے ساتھ ہی دو دن کی پولس کا سٹیڈی میں بھیج دیا ہے پولس نے اب تک نو آروپیوں گرفتار کیا ہے اور ان پر آروپے کی دہرادون میں چھ سو کروڑ سے زیادہ کی سرکاری اور خالی پڑی زمینوں کے پہلے فرضی کاغذات بنائے گئے ہیں پھر ریجسٹری آفیس سے بطلے گئے ہیں اور خرد برد کر کے کروڑوں کی خیر فیر کی گئے ہیں سی ام دھامی کے آدھائش پر بنی ایس آئی ٹیس مامرے کی جانت کر رہی ہے اور اب اس ای ڈی بھی جلد ہی اس میں ایکشن لینے والی ہے آروپیوں کی اکود سمپتی پر کاروائی کی تیاری ہے وہیں بچاو پکش کی وکی کا کہنا ہے کہ ریجسٹری آفیس کے افسروں پر پولس کاروائی کیوں نہیں کر رہی ہے جس سے سوال اٹھ رہے ہیں یہ تو ایک چھوٹ ایسے وہاں کرمچاری تھے جو کہ سرکاری کرمچاری بھی نہیں ہیں ان لوگوں کو گریفتار کر کے انہوں نے جیل بھیج دیا ہے کہ اس میں کون کون لوگ ریشٹر آفیس کے سمجھلی تھے یا کوئی عدھکاری عدھکاری کیونکہ عدھکاری بھی اس لیے ہو سکتا کہ کوئی نہ کوئی تو اس کا مالک ہو گئی ہوگا تو وہ کیا کر رہے تھے وہ کہاں سو رہے تھے اگر وہ سو رہے تھے تو یہ گمبھیر لاپروائی ہے اگر ان کی بھی سندی پتا ہے تو پولیس کو اس بارے بھی جاچ کرنی چاہیے سات مقدمے پنجگریت ہوئے ہیں اور نو لوگ ابھی تک پولیس نے اس میں اریسٹ کر کے جیل بھیجیں باقی آگے بھی جاچ جاری ہے پولیس کی اور جو بھی اس میں آگے جو آئے گا جس کا بھی رول ہوگا اسی حساب سے پولیس اس پر کانونی کاروائی جو بھی ہے وہ کرے گی اور اگلی خبر ہے دیرہ دون سے جہاں پر داگی پورو آئی ایس رامویلاس یادب کو زمانت مل گئی ہے میڈیکل گراؤن پر تین ہفتے کی زمانت پورو آئی ایس رامویلاس یادب کو ملی ہے آئے سے ادھک سمپتی معاملے کو لے کر ویزلنس نے پورو آئی ایس رامویلاس کو گرفتار کیا تھا ہردوار جی آرپی نے فرینڈشپ ایپ پر روک یہاں پر فیک پروفائل بنا کر یوکو کو لوٹنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے اور مائی مہینے میں بیہار کے رہنے والے رشب کے ساتھ لوٹ کی واردات پوی تی آر اوپیوں نے گرائنڈر نام کی فرینڈشپ ایپ پر فیک پروفائل بنا کر رشب سے دوستی کی پھر اسے ملنے کے لیے ہردوار پلا ہے جب رشب ہردوار پہنچا تو اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئے اسے کیش ایٹی ایم اور گولڈ چینج ہوئے وہ چھین لے گئی تھی اور اس کے بعد رشب نے الگ الگ تھانوں میں شکایت کی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے اس کے بعد رشب نے سیم ہیلپ لائن میں معاملے کی شکایت کی جس کے بعد جی آرپی نے گروں کے تین سدسے ہو گرفتار کر لیا ہے جبکہ تین آر اوپے فرار بتایا جا رہی ہیں پکڑی گئے آرپی کے پاس سے پولس کو پانچ ہزار روپے کیش ایک بائیک اور کچھ آدھار کارڈ ملے ہیں اور انہوں نے اس گھٹنا کی قبولی دیئے کہ انہوں نے جو رشب کمار ہے اس کو یہ لوگ بیرائی کیام کی طرف لے کے گئے تھے اور اس کے ساتھ لوٹ کی اور اس میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ ان کے ساتھ اور مونوپال، ریوکانت، ارجن اور وینیترانا، اوٹھ کاکا یہ سب لڑکتے انگولڈ تھے روڑکی کے سیویل ہسپتار میں مریضوں کو ملنے والے کھانے میں کیڑے ملنے کا ماملہ سامنے آیا ہے ایک مریض کے کھانے میں کیڑے ملنے کی شکایت سی ایم ایس سے بھی کی گئی کہ وہیں سی ایم ایس نے سمبندت ٹھیکے دار کو چتارنی دی اور پھر سے شکایت ملنے پر سخت کاروائی کی بات کہی ہے ویتی مارداروں نے ٹھیکے دار کے خلاف کاروائی نہیں کرنے پر ہیڈانی بھی جتائیت ہے ڈلیا میں کیڑا تھا جھski راڑوں کیوں آپ کو ہر بھی جائے محلہ کے کھانے میں کیڑا گنڈار ٹائپ کا آ گیا تھا تو اس کے دورہ ترندی مجھے سوچیت کر دیا بھی آتا میرے فون پر اور پوٹو بھی بھیج دیتی جس کو میں نے سمبندیم کھیکے دار کو تتکال ہی سوچیت کر رہا ہے اور اس کی کافی کر کے ہم لوگوں نے اس کو چتاوین جاری کر دی ہے ڈینگو سے ڈرے ہوئے لوگوں کے لیے رہات کی خبر ہے کورونا سے سنکرمت ہوئے لوگوں میں ڈینگو کا اثر بہت کم پایا گیا ہے دون میڈیکل کالیج میں ہوئے ریسارچوں پتہ چل آئے کہ کورونا کے کارب بنی انٹی بوڈی ڈینگو سے بھی لوگوں کو بچا رہی ہے ایک سو انیاسی ڈینگو کی مریضوں میں یہ سرچ کیا گیا ہے اور کووڈ ہو چکے مریضوں میں ڈینگو کا اثر جو ہے کافی کم کیا گیا ہے چندریان پر قدم کے بعد اب سورے کے سفر پر بھارت نکلا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس مشن میں نینیتال کا آرے بھٹ پریکشن ویجیان شوڈ سستان یعنی کی ایریز مہتوپن بھومی کا نبھا رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں چندریان پتہ کے بعد جیسے ہی سورج کی اور بھارت نے چھلانگ لگائی تو اس رو سے لے کر نینیتال کے ایریز تک تالیاں بج اٹھیں عدیتیے الون لانچ کے دوران نینیتال میں سکولی بچوں سے لے کر شود جھاتر اور ویجیانک نظرے لگائے بیٹھے رہے دراصل اس سولر مشن میں نینیتال کے آریے بھٹ پریکشن ویجیان شوڈ سستان کی بڑی بھومی کا ہے تو ایریز اس میں ڈاٹا سینٹر کا کام بھی کرے گا دھرتی سے قریب پندرہ لاکھ کلومیٹر کی دوری چار مہینے میں پوری ہوگی وہیں اس دوران یہ الون مشن سوریہ کا ادھیان کرے گا ساتھ ہی سوریہ سے ملنے والے پرکاش اور ارجہ اور گھٹناو کی جانکاری دے گا اس کے ساتھ ہی عدیتیے الون کئی مہتوپون ڈاٹا پردان کرے گا نینیتال کا ایریز سنستان بھی اس کو لے کر خاصا اتصا ہی تھے ایک ایسے الگوریدم ایجاد کیا گیا ہے جو ایک اپران پر لگایا ہوا ہے تو وہ سوریہ سے جب ہی ایسے بہت سارا پلازمہ کا ایک بڑا سا بادل نکلے گا جس میں بہت ہی ارجہوان کن ہوتے ہیں تو اس کا پتہ لگانے کا اس میں تیجی کیسے آتی ہے اس کا یہ آٹومیٹک کام کرے گا بہرحال نینیتال اسرو کے ساتھ نینیتال کا ایریز بھی قدم سے قدم ملائے ہیں اور سب کچھ ٹھیک رہا تو بھارت چندرما کے بعد سوریہ پر بھی اپنی کامیابی کی چھاپ وشم میں چھوڑ دے گا نینیتال کے لیے نینیتال سے ویریندر بشت کی ریپورٹ باگشو دور پر سیم دھامی گرامیڈوس سے کی مراکات اور کئی اہم مددوں پر بھی لوگوں سے باتچیت کی ہے سپر مورنگ بوک پر نکلے تھے سیم پوشکر سندھامی باگشو روپ چناؤں کے لیے پرچار پسار کر رہی ہیں اور آج بھی ریڈی اور روڈ شو کا کائل کرم ہے تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں سیم پوشکر سندھامی مورنگ بوک پر نکلے تھے لیکن اس دوران اس تھانیے لوگوں سے بھی باتچیت کی ہے کئی مددوں کو لے کر بات ہوئی ہے جو اس تھانیے لوگ ہیں اور آج بھی بتا جا رہا ہے کہ ریڈی اور روڈ شو کریں گے پوشکر سندھامی کیونکہ باگشو اور اپنی چناؤں کو دیکھتے ہو پرچار پسار کیا جا رہا ہے بڑی سانکیاں میں لوگ ہیں آپ پر پہنچو جب سیم پوشکر سندھامی کو دیکھا اس تھانیے لوگوں نے پھر دیکھ رہے ہیں آپ جب پوشکر سندھامی کئی مددوں پر لوگوں سے باتچیت کر رہے تھے انتواران کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سیم پوشکر سندھامی باگشو اور اپنی چناؤں کے دوران پرچار پسار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور آج جب صبح ماننگ باگ پر نکلے ہوئے ہیں تو اس دوران جو وہاں کی لوگ ہیں ان سے ملاقات کی ان سے باتچیت کر رہے ہیں